اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو اتنی فلپنگ کر رہا ہے کہ ایک آدمی نے پانچ سال میں آٹھ کمپنیاں چینج کی یہ اچھی چیز ہے گروتھ کے لیے کچھ بطن اور کچھ وادیاں چھوڑنا لازے اگر وہ عشق کامل ہو جاتا تو یہ حسن کیسے جمال تک پہنچتا سو بندے بھی کسی آدمی کو غلط کہہ رہے ہیں you never know ہو سکتا ہے سو کے سو غلط ہو اور وہ ایک ٹھیک ہو کیونکہ وہ ایک ایسا کام نہیں کر رہا جو وہ سب چاہتے ہیں کہ وہ کرے اور ہو سکتا ہے کہ سو کے سو بول رہے ہیں تو اس میں واقعی عیب ہوگا کہ تم عورت سے شادی کرتے ہو مال دیکھ کے حسب و نصب دیکھ کے اس کا خاندان دیکھ کے مگر تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اس کا دین دیکھے اب ایسا نہیں ہے کہ دین کی کی ہوئی شادی کے اندر ایشوز نہیں آئیں گے ایک دیندار مائنسیٹ کے آدمی کے گھر کے اندر بھی طلاق ہو سکتی ہے اور ایک دنیا دار آدمی کے گھر میں بھی طلاق ہو سکتی ہے میس ہینڈلنگ کے کیسز تو کہیں بھی ہو سکتی ہیں آپ کی کلچرل سوسائٹی میں جو سب کانٹینٹ انڈیا بیسٹ رہی ہے پہلے سے ہندوستان کی وہاں پہ طلاق ایک گلی ہے اس کی ڈی فیمنگ ہے اس کے اوپر اس لیے طلاق کا مائنسیٹ یہ لیا جاتا ہے کہ بھائی یہ نبھا نہیں سکا بڑا ایک مشہور میرا جملہ ہو گیا تھا تو سم انپلگنگز آری الٹیمیٹلی نیسیسری اور سم ویر سٹیئنگ آور دیر ایس ویری نیسیسری ٹکنے والا مزاج بٹھائیں اور ٹکنے کے بعد بہت عرصے کے بعد انیلائز کر کے انپلگ کرنے والا مزاج بھی منایا لیکن وقت لگایا بہت سکتی ہے میرا جو جملہ جو کنسول کرتا ہے نا زیادہ تر لوگوں کو جو آج آپ ہیں آپ اپنے خود کا اپنے آپ سے ایک فیصلے ہیں لیکن اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کا چھوڑ کے جانا یا لوگوں کا جو ہے وہ زندگی کے اندر رہنا یا سسٹم کے اندر رہنا کسی بھی جو ہے وہ اچھا ہم اپسلوٹ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے یا رہنا چاہیے آپ کی بہت ساری باتوں کے اندر بہت ساری لیکچرز کے اندر یہی جو ہے نا لوگوں کو سننے میں آتا ہے کہ چھوڑنا آسان ہے زندگی کے اندر ڈیسیجن لینا آسان ہے چاہے وہ آج آج کل کے کوپریٹ کلچرز کو دیکھ لیں جہاں پہ ترن اوور ریٹس بڑھ چکے ہیں لوگ پہلے لوگ جو ہے نا ہمارے ابو کے زمانے کے اندر لوگ پندرہ پندرہ سال بیس بھی سال ایک ہی کمپنی کے اندر لگاتے تھے اور آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا اپنی فاملی بزنس کے اندر لیکن آج جو ہے it's not about max 2-3 years آپ نے زیادہ حد لگا دی 2-3 سال ایک آپ سسٹم کے اندر ہیں ایک جاپ کے اندر ہیں اس کے بعد آپ سوچ کریں گے and that's how you grow unfortunately ہمارے ریلیشنشپس کے اندر بھی آج کل گئی آ چکے ہیں اور کیونکہ ہمارا پاکستان کا یہ کبھی بھی سب کونٹرنگ کا کلچر نہیں تھا بلکہ انڈیا کے اندر تو ایک رباس تھا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایک لمبا عرصہ کہیں پہ انویسٹ کہنے کے ساتھ فائدہ ہیں نقصان ہیں depend کرتا ہے it's very subjective question i think فائدہ بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے اور package کہنا دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ زندگی ایک جیسی نہیں رہتی لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کچھ عرصے کسی کے ساتھ زندگی کے اندر رہتے ہیں سسٹم میں رہتے ہیں تو آپ کو vulnerabilities بھی پہا چلتی ہیں کچھ حقیقتیں بھی کھلتی ہیں جو آپ کو پہلے نہیں پتا دیں تو شروع میں for example if somebody joins joins us تو شروعات کے اندر تو اس کو everything would be شیخ صاحب ایسے ہیں عدیل وائی ایسے ہیں ازائفہ وائی ایسے ہیں کچھ عرصے بات جو ہے وہ رہے گا کہیں نیار ایسے بھی ہیں ہم 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 شیخ صاحب کی دستش حقق میں آنا چاہتا ہوں ہم 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 you want to know کہ ہم کہاں پہ red lines draw کریں گے ایک بڑا natural ایک سوال ہے اور میرا personal یہ سوال ہے کہ what's the right time لوگ شروعات کے اندر ہی فیصلہ کر لے دیں for example دو دن کے اندر فیصلہ کر لیں گے نہیں آئے اب آپ دو دن میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں پوری زندگی سے گزار ہوں گا آج کل ہماری یوت کا ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ marriage issues آپ کا ایک سپیشل ٹاپک ہے اور میری جنریشن کا خاص طور پہ میں اسی جنریشن کا ہوں ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عدیل بھئی آپ یہ بتائیں کہ اسلام جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے arranged marriages ہیں اور love before marriage نہیں ہونا چاہیے so understanding کس طرح ملکہ کہ میں کیسے فیصلہ کر لوں پوری زندگی گزارنے کے ایک بندے کے ساتھ just in a meeting اسلام کہتا ہے آپ ایک نظر دیکھ لیں اور اب محرم کے ساتھ ایک دفعہ ملنے اور بات کر لیں اور اس کے بعد آپ you need to decide so what what is that time کہ جو آپ اس پہ agree کرتے ہیں کہ جو آپ کا why ہے اور وہ میرے why سے different ہے definitely ہو سکتا everybody's why can be different everyone's why can be different میرے خیال سے جواب بھی جو ہے وہ depend کرتا ہے کہ آپ کا why کیا ہے اور آپ کا what کیا ہے دہا سے بات شروع ہوگی ہر چیز کے بارے میرے لیے ایک چیز کی priority ہے آپ کے لیے نہیں ہے آپ کے لیے چیز کی priority ہے میرے لیے اس کی کوئی اتنی مقت نہیں ہے تو اس لیے فیصلے تو depend کریں گے مگر اگر آپ جنرلیزیشن پہ بات کریں گے تو جنرلیزیشن کے اندر کبھی کبھی unplug کرنا کسی مسئلے سے بہت روش دے دیتا آپ اور کبھی کبھی پلگ رہنا کبھی کسی رشتے یا تعلق میں جڑے رہنا لانگر رن میں آپ کو بہت فائدہ دیتا ہے تو اس کے اندر چار پانچ چیزوں سے آپ عدیل میں بات کریں کہ short term اس کے کیا مسئلے ہیں long term اس کے کیا مسئلے ہیں اور personal benefits اس میں کیا ہیں spiritual benefits اس میں پرسنل لاؤس کیا منٹل لاؤس کیا منٹل ہیلتھ لاؤس کیا تو میرے خیال سے کسی سیچویشن کو اچھے یہ بھی بڑا مشکل کام ہے جب آپ ڈیسائیڈ کریں میرے میں کیسے آپ کے لئے ڈیسائیڈ کر سکتا میں نے جتنی بھی کانسلنگ کی ہیں آج تک اور چار سالوں میں تین سالوں میں تو بہت بڑی دنیا کی کانسلنگ کا موقع ملا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا گائیڈ آپشن رکھ سکتا ہے اگر کوئی میرے پاس آکے کہ گئے نا تو میرا یہ اصول ہی نہیں ہے میں اپنے لئے جو تلوار اٹھاؤں گا وہ آپ کے لئے تھوڑی اٹھا سکتا ہوں تو اس لئے جو میرا جنڈنا اور میرا ٹوٹنے کے جو اصول ہیں وہ ضرور ہی نہیں وہ آپ کے بھی ہیں لیکن ہم آپ کے آپ کے آپ سکتے ہیں آپ کی سیچویشن میں دیکھتے ہوئے آپ کے پاس یہ تین آپ شن بچتے چوز لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر جو ایک جنرل فنانو وہ یہ ہے کہ ہم ایبسولوٹ ویلیوز کے ساتھ رشتوں کے اندر جڑتے ہیں یا پر توڑتے ہیں یہ اپنے اندر بہت بات ہو گئی یہی سے پکڑ لیتے ہیں آپ بات کرتے رہے بغیر کسی ڈر جیسے آپ ہوا تھا اس کے اپنے اندر کا نقص تھا جس کے تحت اس نے جلدی کی ہے دنیا میں ہر چیز لیئرز آفٹر لیئرز آفٹر لیئرز آفٹر فلٹرنگ کے فلٹریشن کے بعد جا کے آپ کو اپنی اوریجنل حالت دکھائی گی ہر تعلق دنیا کے اندر جتنے بھی تعلق وہ پہلی باری میں نہیں کھل سکتے ایک آدمی کے بارے میں مارکٹ میں جتنی نیگٹیو مارکٹنگ ہوئی بھی ہے یٹ آپ نہیں جان سکیں گے اس کو کبھی بھی جب تک آپ کو وف ٹیسٹ کرنا پڑے گا سو بندے بھی کسی آدمی کو غلط کہہ رہے ہیں ہو سکتا سو کے سو غلط ہو اور وہ ایک ٹھیک ہو کیونکہ وہ ایک ایسا کام نہیں کر رہا جو وہ سب چاہتے ہیں کہ وہ کرے اور ہو سکتا ہے کہ سو کے سو بول رہے ہیں تو اس میں واقعی عیب ہوگا تو ایک چیز تو ہماری تربیت کے اندر آج کی نسل میں نہیں ہے وہ یہ ہے لوگوں میں کہ گزرے بغیر تو آپ کو نہیں مل سکتا خزانہ بہت ازند ہونا پڑے اسے پہلے کچھ بتائی گئی ہیں چیزیں کہ تم عورت سے شادی کرتے ہو مال دیکھ کے اس کا خاندان دیکھ کے مگر تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اس کا دین دیکھ اب ایسا نہیں ہے کہ دین کی بیسس پہ کی ہوئی شادی کے اندر ایشوز نہیں آئیں گے ہو سکتے ایک دیندار مائنڈ سیٹ کے آدمی کے گھر کے اندر بھی طلاق ہو سکتی ہے اور ایک دنیا دار آدمی کے گھر میں بھی طلاق ہو سکتی پوائنٹ یہاں اب آپ اگر ایسی سوسائیٹی بنانا چاہتے ہیں جو لیپ آف فیت اور رسک تیکنگ میں بلیو نہیں کرتی تو بھائی جن پھر گروت اور سلطنت اور گھر اور خاندان ان کی باتیں نہ کریں زندگی اور رشتے اور تعلقات is a completely risk game in your life اور مقدر اور کرم ٹھیک ہے اتنا بٹ ہم بولتے ہیں لگا نہیں train کا ایکسیڈنٹ نہیں ہو جاتا it's a complete accidental marriage a complete disaster لیکن end کے اندر ایک spouse نے ایسا benefit رید کیا ہے کہ آج اس کی زندگی کیا اچھا گزر ہے تو آپ بات بڑھائیں گے کہ در پلک کرنا آپ سے پوچھیں کہ میں آپ مختلف situations بتاتا رہوں گا اس میں سے ایکسٹریک کرنا چاہے کوئی بھی سسٹم چاہے وہ میہ بیوی ہو چاہے وہ boss employee ہو آپ ڈیسیزن لیتے ہیں پاکستان چھوڑ رہے ہیں آج لوگ آپ کا ملک چھوڑ کے جارے ہیں چاہے ملک ہو چاہے انہوں نے decide کر لیے نا کہ ہم unplug کریں گے جیسے for example آپ initiative لیتے ہیں جڑنے کا پلک کرنے کا کہ میں جڑنا چاہتا ہوں آپ اس کو ایک بات بناتے ہیں کہ you can never ever یہ جملا میں چاہتا ہوں پھر آپ بات کریے گا you can never ever win alone because the world you are facing is not the world it's teams out there the world is full of teams there is not a single man ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے دنیا میں جس کے پیچھے ٹیمز نہیں ہے messy is not just messy ایک team ہے پیچھے ٹھیک ہے رونالڈو is just not رونالڈو ایک team ہے پیچھے خان صاحب is not just خان صاحب ایک team ہے پیچھے alone fighter cannot win in this world because this world is full of teams اس میں نے کوٹ پڑھا تھا کہ اگر آپ if you want to reach a destination you can go alone لیکن اگر if you have to go far you have to go with the team chow کے لیے اور قوم کے لیے کہ ان کی لڑائیاں ہی نہیں ہوں گی ان کے جھگڑے نہیں ہوں گے ان کو باتیں سمجھ نہیں ہے یہ بالکل peace اور it's very controlled ابھی میں نے پچھلے دن ہی کسی بات سنی ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہی نہیں ہوتا میں سوال کیا یہ یہ کیسے ہو سکتے کیونکہ جہاں emotions involved ہوں ہوں ریشنیلی ہوں سبیٹ کر دیتے ہوں خیق ہے the wife is always right and rule number two if she's wrong follow rule number one yes but the point is کہ جہاں emotions involved ہوں گے وہ unreasonable or irrational ضرور ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ energy level اور emotional attachment کا level بھی بڑھ ہو لڑائی نہ ہو کی چاہتا نہیں ہو تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ سفر successful رہا ہے اس پہ میں چاہتا ہوں آپ بات کریں کیا یہ جوڑا یا یہ team یا یہ company یا یہ ادارہ یہاں پہنچا تو کیا وہ واقعی successful ہیں کیا وہ integrated ہیں کیا وہ اس عرصے کے اندر اتنا time گزارنے کے بعد روح دوسری کی روح کے اندر گز جاتی ہے کیا وہ واقعی integrated ہیں کیا وہ پتہ چلتا ہے کہ دو جسم ایک روح ہیں تو اگر یہ بھی نہیں achieve ہوا تو بیٹھے بھی ہوں گے ہم سارے بھی ہماری حرکات بتا دیں گے کہ یہ جو ہے اگر اگر میں کسی کانسلر کے پاس میں اس سے سوال رکھنا چاہوں گا میں کیا چیز سننا نہیں چاہوں گا بکوز اگر وہ وہ چیزیں ہیں کہ میں زندگی کے اندر ان کو صحیح کرنا چاہتا اگر 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 یہ سیلیکشن ہی نہیں کرنی چاہیے تھی تو اس کا مطلب میں نے غلط پلک کر دیا دوسرا یہ کہ تمہیں پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا اس کا مطلب میں نے غلط سیکرفائز کی یا تیسرا یہ کہ اب تک کرتے آئے ہو بیس سال تو آگے اگلے بیس سال بھی کرو یہ تین جملوں کو آپ کس طرح پہلی بات تو یہ ہے دنیا میں مشورہ ہر کسی سے نہیں منا چیز اللہ اگر قرآن میں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم سے مراد پوری کائنات سے پوچھ آپ خاص لوگوں سے پوچھتے ہیں پھر اس خاص سے بھی پوچھیں بھئی اس خاص سے بھی پوچھیں کہ اس کی زندگی ہے جس سے میں ریلیٹ کر رہا تو باجن اپنی لائف میں یہ کمپیرزن آدھے سے زیادہ رشتے خراب ہوتے ہیں کمپیرزن کی وجہ سے میں جب آپ کی زندگی میں اپنے آپ کو دیکھنا شروع کروں گا میں کمپلکس ٹھوں گا انسیکیور ہوں گا آپ نے کسی سے مشورہ بھی لینا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے طریقے سے کروں گا میں ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی اندے تھوڑی بلائنڈ فالور ہیں میں نے آپ کی بات کے ایک انگل سے سوچ شروع کی مشورہ وہ لائے بھی ہو سکتی کہ آپ پلک کیا آپ نے اور کسی نے کیا کیا ضرورت تھی اتنی دیر ان کے ساتھ کام کرنے کی اور کسی نے انپلک کیا اور کوئی کہتا ہے دو سال اور نکال ڈال سکتے تھے نئی ڈال سکتے تھے ریسیونگ کیسا تھا ظالم تھا انگریٹ فول تھا حال بائی ڈی اینڈ آف دی میرا سوال ہے جس پہ میں تینوں کو ریپ کر کر زندگی کے اندر جس وجہ سے انسان کمپرومائز کرتا ہے کسی ایسی سیچویشن میں جو اس کے جسم اور روح اس کے نظریات اور جذبات کے ساتھ ٹیلی نہیں ہو رہا ہوتا وہ اس کا ویجن جتنا انسان کا بڑا ویجن ہوگا جتنی اس کی بڑی سوچ ہوگی جتنی اس کی بڑی خود سے جنگ ہوگی اتنا زیادہ ہو ناسور پال سکتا ہے جتنا وہ کونے کا مینڈک ہوگا جتنا وہ چھوٹی سوچ کا آدمی ہوگا اور جتنا سکوپ آف آپریشن کم ہوگا اس کے لیے کامپرمائزنگ مشکل پہلو ہے طبیعت اور اس سے ہٹ گے ہم تو اس سے یہ پوچھیں گے نا کہ بھائی تیرا ویجن کیا ہے لائیس کا اس ویجن کے اندر اگر اس میں اتنی ڈرائیو اور تھرائیو ہے تو وہ لوگوں کو برداشت کر لے کیا تجھے ایسی بیوی چاہیے جو تیری دازدار ہو کیا تجھے ایسی بیوی چاہیے جو جن سے تو وہ باتیں کر سکے جن سے میں کسی اور سے نہیں کر سکتا کیا تجھے ایسی بیوی چاہیے یا نہیں چاہیے کہ میں ان کہے سمجھ جائے وہ بہت سی چیز اور کیا مجھے ایسی بیوی چاہیے نہیں چاہیے میں ریکنفرم کر سکوں اس میں انویسمنٹ کرنی پڑے گی اب اگر کوئی بندہ کہتا کہ میرے کرم اتنے نیک وں سکین ہے بہت سکین سکین المؤمنون للمؤمنات والخبیصون للخبیصات تو کہیں نہ کہیں آپ کی پرسنیلیٹی کو بھی وہی ملے جو ہو وہی آپ کو ملے اگر وہ نہیں ملا تو پھر تو اختلاف ہے اور اگر وہ اختلاف ہے تو اس کے اندر کتنی انویسمنٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی تو وہ دے گا یہ تو آپ کو گزر کے آنا پڑے اینڈ میں اگر آپ ہی کامپرومائز کرتے رہے اور اگلے نے نہیں کیا پھر بھی ریزلینس آپ کی create ہوئی ہے پھر بھی برداش آپ کی create ہوئی ہے پھر بھی آپ کی elasticity بڑی ہے اور اگر آپ mental depression disorders میں چلے گئے ہو تو اس کے لئے پھرے گئے تھا بات شروع یعنی absolute loss نہیں ہے یعنی آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا اس سے ہر relationship کی گند کے اندر بہمینہ سیکھنے کو ضرور ملے گا ایک آدمی دنیا میں کچھ نہیں کر رہا نا he is a very experienced man کیونکہ جب وہ آگے بولے گا کسی کو یہ ناچ بھی میرے آگے چل دا تھا یہ کام بھی میرے آگے چل دا تھا کہ میں نہیں اپنی چل سیکھنے سیکھنے اپنی سٹیبیلیٹی کو ایک بہت بڑا کیش کو بنا سکتا ہے میری سٹیبیلیٹی اس سب کے سامنے اتنی رہی so if you don't do anything even yet you are successful and if you do too much even yet you are too much successful میں میں سکتا آنسر to my 3 questions جو انسان سننا نہیں چاہتا ایک counselor سے ان تینوں کا جواب یہ ہے کہ غلط فیصلہ لے لیا اس کے بعد بھی تم نے سیکھا اگر تم اتنے عرصے رہے اس کے بعد بھی تم نے سیکھا شاید تم نے یہ بھی سیکھ لیا تم میں کیا invest کرنا چاہی تھا تم نے نہیں کیا تم کر سکتے تھے اور by end of the day it's not an absolute loss اس کے اندر تم بہت کچھ چلانا مشکل توڑنا مشکل نہیں توڑنا بہت آسان منٹ لگے گا آپ تین لفظ آپ نے شادی میں بھی کسی بھی رشتے میں آپ نے کہنا سر جزاک اللہ بیگاڑنا آپ بیگاڑ لیجیے کام ختم کریں آپ سے ہمارا دیم لگ سوال یہ کہ کیا کبھی چھوڑنا یا ختم کرنا ہم ریکمنٹ کرتے ہیں کہ آج کل باتیں سننے میں آتی ہیں ان کا جو ریسپونس سپین ٹائم ہے وہ بہت تیز ہو چکا یہ مائنڈ جو ہے جو بچپن سے ہی ابھی ہم بھی فریش پیرنٹس ہیں تو کیوں ایکسپرٹس منع کرتے ہیں کہ کوکو مو نہ دکھائیں کوکو میلن وغیرہ یہ سب نہ دکھائیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی فاس سوچنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ بچے کا دماغ سلو فارمیٹ میں کام نہیں کرتا آپ کا سوشل میڈیا بھی بہت فاس فارمیٹ ہے زندگی بڑی سلو فارمیٹ ہے نیچرل کلرز آف لائف سلو ان در فارم جیسے بلیف سسٹم کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ جو کرنا ہے اسی دو سالوں میں دو سالوں میں ارب پتی بننا دو سالوں کے اندر میں دو سال میں صرف دو بچے ہو سکتے ہیں چار ہو جائیں گے دو سال میں دس بچے کر دینا ہے ایسا ہو نہیں سکتا لیکن جو سپیڈ لگی ہو ہے نا لوگوں کی مائنڈ کو اس کی وجوہات ہی ہیں جس کی وجہ سے وہ کامپرومیز نہیں کرے جلدی چاہیے ستائیس سال میں بن جاؤ تیس سال میں کتاب لکھ کے لوگوں کے سامنے آ جاؤ بتیس سال کے اندر میں نیو یو یو ٹائمز کے میکزن پہ آ جاؤ پینتیس میں فوربز پہ آ جاؤ پرائم منسٹر بن جاؤ اٹھائیس سال کی یہ سارا جو سٹرکچر خراب ہے نا اس کی بیس ہے آپ کی تیزی آپ کی اب جو آنے والے لوگ ہیں یا جو حالا حالا موجودہ لوگ ہیں ان میں فلسفہ انتظار نہیں ہے صحیح نہ انتظار ہے نہ محبت ہے نہ وہ عشق ہے نہ وہ توالت ہے کہ بھئی things that take time are graceful and things that mature with time are graceful تو شروع کے اندر جو آدمی انتظار کے فلسفے کو سمجھتا ہے وہ تیار ہوتا ہے ان conveniences کے لئے کہ ہاں بھئی مجھے پتا ہے یہ پروجیکٹ ہے ابھی ہمارا ایک پروجیکٹ نہیں چلا ہم نے اس کا تھوڑی دیر ہمیں tension ہوئی تھوڑا ہم نے اس کا غم من ہے اس کے back leadership جو تھی اس کو فورا back to normal لے کی آئی سب کی mental health کو سامنے رکھتے ہوئے back on the track again ٹھیک ہے وہ experiment ہے نہیں چلا کوئی مسئلہ کر دے وہ experiment depression create کر دے وہ experiment catastrophic mindset اڑھا دے یہ میں نے ہونے نہیں دیا اب اگر یہاں پر کوئی شخص بیٹھا ہو جو ایک ہی جیت کو جیت سمجھ لے ایک ہار کو ہار سمجھ لے ایک گالی نکال دی کسی نے اس پورا موجود ختم کر دے ایک misconduct ہو گیا mis behave کر دیا اخلاق سے گری بھی ہر ختم ہو تو یہ آپ کی جنریشن کی characteristic کا بھی پارٹ بن رہی ہے جلدی ہے اور بہت judgment بھی جلدی ہے سب کچھ ہی جلدی چل رہا تو اس کے مقابلے میں جو 80's 90's کے لوگ ہیں اسے پہلے والوں کا بھی کچھ مسئلہ تھا لیکن 80's 90's میں بہت اچھی بات یہ مل رہی ہے اور جو millennial کے پاس کے لوگ ہیں کہ they can wait you know اور اس کے اندر ہے یہ ایک نئی سوچ ہے اور پرانے لوگوں کی سوچ نہیں تھی وہ تو ایک رشتے میں آتے تھے تو مہاریج اور پیپل آر ٹاکنگ آب ڈیوورس 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 سال میں شادی نے اپنا مو نہیں بنایا ہوگا اور آپ ہیلپ لے رہے ہو اس کے نئی ٹھیک ہے آپ مہاریج بہتر کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو آپ ڈیوورس ایڈوائز کیسے لیں گے آپ ابھی تو دونوں نے دوسرے کو ان ٹیسٹ میں پٹ اپ نہیں کیا اور آپ شادی سے ہٹ کے کمپنی بات بہت ریلیشنشپ کے اندر بھی اگر 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 سوچ کرنا چاہتا یا دو سال میں کرنا چاہتا ایک سال میں کرنا چاہتا رشتو کے اندر کچھ بائنڈنگ پورس مارکٹ میں ویلیو اس امپلوئی کی زیادہ ہے جو اپنے ایک سپیسیفک جانرے کے لہوا پانچ اور کام بھی کر لیتا ہے یا اس کی زیادہ جو صرف ایک سپیسیفک کا بہت چیت ہے فیل 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 ڈیپینڈ کرتا ہے بہت ٹیکنیکل فیل ایک کے اندر مجھے آج ایک ایسا بندہ چاہیے ادارہ چلانے کے لیے جو مارکٹنگ کی بھی 30-40% نوہو رکھتا ہو فائنینس کی بھی رکھتا ہو اور وہ ایچ آر کو بھی سمجھتا ہو اور وہ اے آئی اور ڈیجیٹل سکلز کو بھی سمجھتا ہو خود نہ کرے ان سب کو چلانے کے لیے اس کے پاس 50-40% experience ہو فیلڈ ہے یہ میرے لیے بینیفیشل ہے میں ایک ایسا آدمی لیا ہوں جس کو لوگوں کو چلانا آتا ہے میرے لیے بینیفیشل کون سا ہوگا مطلب میں ایک آدمی سے پانچ آدمی چلوا لوں گا آگے اور وہ پانچ آدمی کے اندر وہ 50% workforce اس کی خود کے اندر capacity ہوگی پیسے بچیں گے بنیزبت کہ میں ہر فیلڈ کا اپنا لے کے آؤں پھر ان کا الہدہ بنا اور جو ان کے اوپر بٹھایا وہ بھی ملٹی ٹاسک ہیں ایک ایسا آدمی ایک organization میں جو sales کا بھی know how جانتا و heavy level کا دو سال بھی time گزار رہا پھر اس نے HRM میں hiring دیکھی ہو پوری company کے پنگے اس نے دیکھ ہو لوگوں کی حسد بگز negative politics ایک دوسرے کی لاتے کھیچنا productivity efficiency effectiveness HRM کے PhD وں دس سال بعد چھوڑتا گیا کیونکہ دس سال کے بعد بھی ان کے bosses کو اس کی قدر نہیں کہ اب یہ capable ہے کہ اس کو چار پانچ لاکھ تین لاکھ کی salary پہ میگرو بھی بتانے میں کامیاب ہوں بھئی میں کم سے کم پانچ لاکھ آدمی ہوں جس نے اتنی لیکن وہ پانچ دپارٹمنٹ میں اس کا پانچ جگہوں کے اوپر جو اس کے زیادتی جو ظلم جو اس کی نفس کے اوپر سارا تھا وہ سب برداشتبل نہیں تھا وہ پہلے دپارٹمنٹ میں مہا پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوں جس کے اس کو آنے کے بعد ان کے اٹیٹیوڈ کی وجہ سے کمپنی کا پی سکیل دیکھ پانچ ہزار دس ہزار پہ بھی نوکری چھوڑنے والی مائنسٹ کو میں یہ جلدی چھلانگے تجھے مینجر لیول پہ لے آئیں گی یا کسی جو اتنا واش لے کے بیٹھا ہوتا ہے کبھی یہ بہت جلدی اوپر آتا ہے اور کبھی کبھی وہ سمجھلیں سنیک ان لیڈر گیم 99 پہ ایک سیڑی ایسی ہوتی جو بلکل لے آتی نیچے یہ بھی چانسز ہیں جو بہت جلدی سیڑھی بدل رہا ہوتا نا 99 پہ گزدہ بیٹھ ہوتا ہے اس کی کیا گیرنٹی ہے کہ جو اتنی فلیپنگ کر رہا ہے دوستی بھی لگاتے ہیں دشمنی بھی لگاتے ہیں یہ آپ کی ایمیج کی ریزیومے میں ایڈ نہیں کرتی کہ ایک آدمی نے پانچ سال میں آٹھ کمپنیا چینج کی یہ اچھی چیز ہے نہیں اچھی چیز نہیں ہے لیکن کبھی کبھی آپ کو اپنی کرنٹ ارگنیزنیز سے مسئلہ نہیں ہوتا یہ بہتر اوپرچنیٹی دار اوپرچنیٹی بوائنٹ یہ ہے کہ زندگی میں ہر سٹیج پہ بیٹھ اوپرچنیٹی رہیں گی آپ میں ٹک کے بیٹھ کے وفا کے ساتھ قدرت کے نظام کے سامنے قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں یہاں اوپرچنیٹی رکھتے ہوئے بھی بیٹھا ہوں اللہ تو اسی جگہ کو جنت بنا دے میں ہر جگہ پہ جا کے پیٹ ننگا کر کے لوگوں کے آگے بیٹھوں اللہ بھی تو اس چیز کو بھی حد سے زیادہ فلیپنگ میں یہ حرام حلال نہیں کر رہا حد سے زیادہ فلیپنگ جو ہے وہ کیریکٹر کی سٹرنس کیسے دکھا سکتا ہے میں نے کہنا آپ کا بھائی میرے بھائی سے ڈیفرنٹ میرے بھائی کے اندر ایک آدمی جس سے میں ملتا ہو نا میں سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ اس نے کتنی جگہوں پر وقت لگایا اور کتنا وقت لگایا تو بھائی آپ کامی بھائی کوئی دیکھ لیں ایک لحاظ سے پچھلے کسی کے پاس تھے دس سال میں لگ گئے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص ایسی نویت کا ہے کہ اس کے پاس ایک لمبا عرصہ کسی کے ساتھ وقت گزارنے کا بہت زیادہ گردہ ہے اب اس کے لئے چیلنجز ہوں گے کہ انہوں نے بیچ میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا اس آپ کتاب ہے پوائنٹ یہ ہے کہ میری نظر کے اندر زیادہ وقت لگانا ایک اچھی صفحہ ہے بری صفحہ لیکن کبھی کبھی سبجیکٹیولی یہ بھی بابال بن سکتا لیکن جنرل یہ ہی رہے جو زیادہ وقت لگائے گا وہ فروٹ ضرور کرے گا آپ کی چار سال چار سال میں بہت آپ آپ کے پاس آج بھی ہوتے ہوں گے آپ اس ادارے کی ہر چیلنج کو جو اس کا پارٹ ہیں یا جو آپ سے ریلیٹیڈ ہیں اور جو اس کا پارٹ نہیں بھی ہیں میری پرسنل لائف کے چیلنجز بھی آپ سننے کو ملتے ہیں تو یہاں پر ٹکنے کہ آپ خود فائدے دیکھو چھوڑنا تو آپ مجھے بتائیں تو وہ لوگ جو گئے تھے کبھی پہنچ بھی سکتے ہیں کہ ہم کہ ہم ہم ہسیں گے اس کے اوپر وہ بھی ہسیں گے بیٹھ گے کبھی سننیں گے بھی پہنچ بھی سکتے ہیں کہ ہم نے چیلنجز فیس کی اور کہ تک پہنچ وہ ہی ہوں گے وہ ہی سوچ کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں ہوں کا کام ہی صرف ایک سے چھلانگ دوسری چھلانگ 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 رہیں گی ڈیڑھ لیٹر پانی کی بوتل کے اوپر چھے ٹیگ لگ چکے میں بھی پانی کی بوتل کبھی دس لیٹر پانی کی بوتل نہیں بنی چھے چھے چینج ہو چکے ہیں چھے کمپنی وں تو اس کی کوئی برث تھوڑی ہے زندگی کے انبہ تو اسلوحہ صاحب بے تم وفروح فیس سماو سلو How do you how do you take this sentence change change of environment change of mindset change of opportunity change of job change of relationships ہو سکتا ہے کبھی mental state کے لیے یا پھر mental health کے لیے change اچھا ہو اور ہو سکتا ہے کہ مزید وہاں پر invest کر اور change نہ کر وہی سے ریزلٹس نکال سکتا ہو میں تو خود کتنا evolve ہوں اگر میں 2012 سے پہلے تک بیٹھا ہوتا ہے جس طرح کے format میں تھا شاید مجھے اتنا موقع نہیں ملتا دنیا کو explore کرنے کا اتنی ایک دنیا کو دیکھنے کا ایک 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 دیمکس کی دنیا کو explore ہوتا میں تو سب سے بڑا ایڈووکیٹ ہوں change کا evolution کا کہ evolve کرنا چاہیے diversity ہونی چاہیے بدلنا چاہیے point یہ کہ رحمت بھی تو ہوتی تھا آپ اس بات کو مانتے ہیں آپ کی ہر تبدیلی میں اور آپ کے ہر فیصلے ایک سوپر نیچرل فیکٹر بھی بلکل تو آپ اللہ کو بھی راضی رکھیں بھائی تعلق قائم کرنے بھائی آپ اگر آپ کی رشتوں کے اندر تعلق میں اور برکت نہیں ہے تو اس کا ایک element یہ بھی ہے کہ آپ کی سوئل ٹیسٹنگ بیسک اچھا نہیں تھا آپ نے بندہ صحیح سیلیکٹ نہیں کی آپ دیکھ بندہ پوری کراپ کو دیکھ رہا تھا وہ ییلڈ کرنے والا بندہ بھی ماتھا تو ایک اکڑ کے اوپر چالیس من اگنے کی اگر کپیسٹی ہے تو پچاس من بھی ہو سکتی اگر اللہ کی برکت ہو تو ییلڈ خراب ہوتی ہے جب آپ نے برکت ڈالی ہو تو کوئی ایک ایسا element تو زندگی میں رکھے نا کہ آپ کی بری چوائس کے اندر بھی اللہ برکت ڈالتے یہ بھی نہیں ہوا اللہ کی برکت کی وجہ سے بھی تعلق کائم اللہ کی برکت کی رحمت کی برکت تو ایک question تو آپ ڈالیں میرے ساتھ کیوں ہوتا ہمیشہ کہ آپ کو the right people the right environment and the right thing and the right ملتا کیوں نہیں آپ ایسا بھی تو نہیں ہوگا نا کہ ہر وقت نبیوں نے قومیں تھوڑی چھوڑی ہیں نبیوں نے انہی قوموں کو کام کیا اس کے اندر قومیں ایسی ہیں سولہ لوگوں نے بھی ریسپونڈ نہیں کیا بعض نبی ایسے ان کو ایک بندہ نہیں ملا بعض نبی رجل رجل بار رجل بار حالات تو وہ ایک دن میں کی ہے انہوں ایک دن میں نہیں کی تیرہ سال آپ کے نبی نے تیرہ سال کے انپلگ کرنے میں لگائے مکہ کو آج کی جنریشن کا آپ نے صحیح کہ ہم جلد باز ہیں ہمیں جلدی ریزلٹ صحیح ہیں سوال وہ ہی ہے وہ ہجرت بھی آپ نے لیے اپنے نظریات کے تحفظ کے لیے اپنے ویلیوز کی پروٹیکشن کے لیے کیا تھا تو اگر آپ زندگی میں انپلگ کرنا جا رہے ہیں اس لیے کہ اس کی نیگٹیوٹی اور ٹاکسکیٹی اب میرے اندر وہ چیز کر دے گی تو پھر آپ بات کریں کئی طلاق کی الیدہ ہونے کی اور سنگی کہ اب بھئی میں اس انسان کے ساتھ ہی اچھا انسان نہیں رہا اس کا رنگ میرے پر اس طرح چڑھ رہا کہ میں اچھا انسان نہیں تو یہ ایک ڈیڑھ سال میں کیسے ہوتا ہے ایک سال میں اگر آپ کا منٹل ہیلتھ ایک سال کے پیرئیڈ میں میرے خیال سے پھر آپ کے معاشرے کا جو وقت ہے نا آپ لوگ کے کنیکشنز کے اوپر ہی بہت سوال ہوں گے اب میں ایک کورس میں پڑھا تھا جو پانچ سال کا مواد تھا وہ پانچ مہینے میں نکال دیا اور جو دو سال میں کہنے والا مواد تھا وہ دس سال میں نہیں کہا اس کو تو مس ہینڈلنگ ہوئی ہے نا تو کبھی ٹاپ مینجمنٹ یا لیڈرشپ کی ہوگی یا خامند کی ہوگی یا کبھی سپاؤس ہوگا اس کی طرف سے پوائنٹ اینڈ کے اندر یہ جب چیز ٹوٹتی ہے نا تو اس پہ لوگ ایک کو نہیں سسٹم ہی کو بلیم کریں گے ٹوٹ گیا یہ نو بھائی ہیں دس بھائی ہیں آپس میں نہیں چل سکتے ایک باپ کے آٹھ بچے ہیں ہمارے کسی تعلق آست وہ سارے ایک جڑکی ہیں ایک دوسرے بھائی نے وہ سارا تیر اور وہ چھوڑے کھائے اس کو ایک کرنے کے لئے اللہ نے اس میں برکت ڈال دی اس کی نیت کے مطابق کہ وہ سارے کے سارے آٹھ بھائی آج بزنس میں چاہے لہیدہ لہیدہ ہوں لیکن سارے ایک چھت کے نیچے گھٹا ہیں اس کے وز میں انہی کے کزن کے دوسرے آٹھ بیٹے ہیں ایک بھی بڑاپے کی ایش تک چلے گئے میں ریفرنس نہیں دے سکتا ہیں اور ایک بھی ان میں برکت نہیں ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ ساری زندگی لڑائی جھگڑوں میں نکال تو بھائی ان بچوں کو ایک برکت کا چل نہیں پاتا جیسے برینڈنگ ہم نے کتنی سنی ہیں بھائی بچ کے رہنا ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں چل پاتا تو سمٹائمز وہ کہتے ہیں نا وہ زندگی کیا جس میں قائدین کو اپنی قوم نہ ملی کبھی ایک لیڈر کو اپنی صحیح قوم ملنے کے لئے وقت لگتا ہے اور وہ سوچنگ کے فیسز کے اندر اس تکلیف سے گزر اور کبھی کبھی ایک قوم کو اپنا رائی لیڈر ملنے کے لئے وہ ایک بہت سوچ سے گزر بھی ہوتی ہیں لیکن اس میں ایک بڑا ایلیمنٹ قدرت کا ہوگا اللہ کی رحمت کا ہوگا اللہ کی برکت کا ہوگا کہ اللہ ٹوٹے بھی رشتہ میں میں یہ جب ٹوٹتا ہے تو سوال پوست میں کچھ بھی کام نہیں کیا نہ اللہ کی طرف سے رحمت آئی نہ اگلے سنگل کے دل کے اندر رحم آیا اور نہ تیرے اندر برداشت اتنا زیادہ تضاد تھا کہ ساری سٹرنگ توڑنے کے اوپر مسئلہ یہ ہے بھائی جن کہ پورے تھا پورے ہی فارق سی بھائی یہ اس سے کیا بات کرے آپ یہ کہیں بھائی سکسٹی فورٹی سیمنٹی تھرٹی کی گلتیاں اس کی بھی تھی میری بھی تھی لیکن میں اتنا لے نہیں سکتا تھا اور پھر ہم یہ کہیں گے بھائی تُو یاد رکھیں کہ اگر تُو 30% ڈسکریپینسی پہ بھی رشتہ توڑ رہا ہے یا تجھے میری یہ دیکھ تو بھاگ نہیں سکے گا لمبی گی میں اگر میری ایک برائی دیکھ کے بھی مجھ سے انپلگ ہو رہا ہے یا دو برائیاں دیکھ کے بھی بھاگ گئے پوائنٹ یہ نا بھائی کیا بنایا زندگی میں کھا کھڑیں آپ اپنی لائف ایک دو بندے ایک دوسرے سے انپلگ ہو تُو نے کیا بنایا اور اس نے کیا بنایا اب اس کے پر اگر وہ یہ کہتا ہے یا اگر وہ کہتا میں عبد خفی ہوں چھپ کے رہنا چاہتا ہوں یہ دلائل تو ابلیس کے پاس بہت ہیں اپنے آپ کو کہنے کے لئے تو گراؤنڈز کے اوپر تو آپ اپنے آپ سے سوال کریں نا کہ بھائی اگر میں رہتا ہو سکتا ہے میں ایک عورت کو جانتا ہوں اس نے تیس سال ایک مرد کے ساتھ بڑے سخت وقت کٹے ہیں کہ شاید خود کشی کرنے کا اس نے آٹھ بار سوچ لیکن اس کی زندگی میں خیر یہ ہو گئی کہ اس کے بڑاپے کے اندر جو ہے جب وہ مرد کمزور ہوا تو جب اس کا بچوں اور بہوں کے پاس جانے ان کے آگے ہنبل ہونے کا وقت ہے اس نے اونٹ بٹھا دیا بیوی کے حق میں تو وہ ساری زندگی جس عورت کے اوپر اتنا سخت تھا آج اس نے اس کو سلطنت کی مالکن تو وہ اس کا اپنا سکسٹیز اور ففٹی پلس اور سکسٹیز کا جو ٹینیور جا رہا ہے جو اس نے تیس سال مارے کھائی ہوں امرانی ایک نمبر کی اس کے پاس اپنی کروڑوں کی دولت ہے جائداد ہے یہ اس کا پرک ہے لیکن میں نہیں کہوں گا کسی کو تو میں نے کہنا آپ کا وائے بہت میٹر کرتا ہے ساتھ چلتا ہوں ایبسولوٹ کوئی بھی نہیں ہوتا پھر آپ نے ٹائمنگ کے ساتھ بھی اپنا آپ نہیں کھولا کچھ اگلوں کا نہیں کھولا بہت جلدی کر دیا زیادہ جلدی ٹرس کر دیا بہت زیادہ جلدی کھل گئے بہت زیادہ جلدی محبت کر لی پھر ہمیں فورا میٹر ڈاؤن کر دی تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے بعد چیزیں خراب ہوتی ہیں اگر ایک پروپر انداز میں لے کے جائیں تو میرے خیال سے انپلگ نگ کی ضرورت نہیں ہاں اب اس پہ بس میں آخری بات کروں گا جب میں سارا کچھ اپلائے کرنے کے بعد بھی دیکھ لیا نا کہ ادھر میری کوئی گروت نہیں ہوگی میں نے ان کے جتنی اوقات تھی اور ان سے جو لینا تھا وہ لے لیا میں اب ادھر رہوں گا تو میں بونا ہو جاؤ گا یہ ہے میرا بڑا سٹرونگ ملنائی جب گروت نہیں مزید کوئی ساتھ میری روحانیت نہیں بڑھ روز کے روز مجھے لوگوں سے حسد ہونا شروع ہو رہی ہے روز کے روز میں نیگٹیو ہو آپ کے ساتھ ریر ہے کہ میں لوگوں کو فریم میں بند کر کے بونا بنا دی روز کے روز فتوے لگا رہے ہیں آپ بیٹھ کے سب دنیا کے اوپر روز روز آپ مقید ہوتے جا رہے ہیں اور لوگوں جب میرے اندر وہ چیز آنا شروع ہو جائے اور میرے اندر وہ رنگ چڑھ ہو جائے کہ یہ چیزیں آپ کریکٹ کر لیں تو بہتر ہوگا یہ مجھے افیکٹ کر رہی ہے میں اس کے ساتھ رہ سکتا ہوں لیکن میں یہ کنورٹ ہو رہا ہوں اس کے اندر تو میری اپنی سوچنا شروع ہوگا کہ یہ کتنے پرسنٹس تک تبدیلی ہوگی آپ جب مجھے یہ کہتے نا ایک سال ہوگیا چھ مہینے ہوگیا میں اس کو مانتا ہی نہیں کیونکہ میں خود بہت زیادہ وقت لگایا وہ آدمی ہوں میرے لئے اس میں بھی مشکل ہے اور یہ بھی نہیں کہہ شکتا کہ میں بہت محول میں کام کیا میں بہت سوچیز دی ہم تو اتنے زیادہ غیر مزاج آدمی تھے کہ ہم پہ سب سے بڑا فتوہ یہ تھا کہ یہ بندہ کئی ٹک کے کام ہی نہیں کر سکتا یو ایس گیا وہاں سے آگیا وہاں گیا بزنس میں گیا وہ چھوڑ دیا سو آئی تھنگ سوچنگ کا ایک فائدہ یہی ضرور ہوتا ہے کہ آپ کو ایک exposure ملتا ہے مطلب آپ کے پاس بیوٹی بہت ہوگی مگر پروفاؤن ڈیپس نہیں ہوگی سیئے ڈیپس کے لیے وقت کٹنا پڑے گا ایک چیز پہ میں ٹائم ایجات دیتا بولو بولا آپ بات کریں کیونکہ ہمارے اکثر جو رشتے ہوتے جذبات پہ بنتے ہیں جذبات کی بنیاد پہ بنتے محبت بھی ریشنالیٹ یہ بھی ہم نے سنا تو کہیں محبت ہو جاتی ہے خاندان سے ہو خاندان کے باہر ہو کاشٹ ہو کاشٹ نہ ہو کمپیٹی بلیٹی خاندانوں کی ہو ہمیں جو لگتا ہے میٹر کرتا ہے کہ دل آگیا یا محبت ہوگئی یا مجھے سامنے پسند آگیا اب آپ کو پتہ ہیں اب اسی طرح مجھے بڑی گلیمیرس لگی تھی کسی کی ورک انوائرمنٹ یہاں پہ جوب ہو جائے یہ کام کر لوں وہ چھے آٹھ جو ٹائم اتنا جلدی ہو رہا کیونکہ جذبات ہے نا صرف اب جذبات جو ان کو ہٹ تو لگے گی اتنے عرصے کے اندر کیونکہ آپ نے بولا کہ وائے جو ہے اگر ویجن ہی نہیں ہے اگر اس کے اندر مقصد ہی نہیں ہے یا اس کے اندر نہ کوئی ریشنل بانڈ ہے نہ کوئی ویجنری بانڈ ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ جڑ کے رہے تو جذبات تو ٹھیس پہنچ ہی جاتی ہے کبھی 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 ایک گندی دکان سے بہت خالص مال مل جاتا ہے اور کبھی کبھی ایک بہت اچھی پاورفل دکان پہ بھی دو نمبر مال مل جاتا ہے یہ ظاہریت پرستی جو ہوتی ہے نا یہ معاشرے کے اندر اگر آیا ایک پرسنل ایک پرسنل میں ہو تو سمجھ میں آتی یہ معاشرے کا بطیرہ بن جائے نا تو پھر اس معاشرے کا خطرے کی گھنٹی ہے بہت زیادہ کہ ایک قوم لیئرز کے اندر ٹیسٹ نہیں کر اس کے پاس سوال صحیح نہیں ہے میں سوال اپنا درست کرنا جاؤں گا یہ جبلہ آپ نے کہا کہ ہم لیئرز کو ٹیسٹ نہیں کرتے ہم خالی ایک سرفیس لیویل جو لیئر ہوتی اس کے اوپر رشتے بناتے فراوڈ یہ یہی بیٹھے ہوگا دینی فراوڈ ہو یا دنیاوی فراوڈ ہو اس لیئر میں جا سارے وہ لوگ نراز جائیں گے ہمارے پاڈکاست سے تین سال سے محبت میں دیکھیں میری بات سنیں ایک لیول ہوتا ہے آپ کا خیال کا جس کے اندر خیال آتے ہے کوئی بھی چیز ٹچ کرتی ہے فیزیکل کرے یا ایبسٹریک کرے آتی ہے وہ پانچ سے پندرہ بیس منٹ سے زیادہ پارک نہیں ہو سکتی فرس لیول آف کانشیس نس وہ خود ہی ڈیٹاکس ہو جائے اس لئے یہاں سے گستہ بھی آجائے نا اس لیول آف کانشیس نس تو اللہ کے نبی سپیس ہے پہلی پارکنگ سپیس جو آپ کی ہے وہ 15 20 منٹس کی نہیں اس میں کسی کو محبت ہو جائے کسی کو گصہ آجائے کسی کو بغض ہو جائے تو اگر پوری سوسائیٹی کا ہی پیرا ڈائیم 15 to 20 منٹس اورینٹی کانشیس نس سے چل رہا ہے تو خیر اپنی پاور ہے چاہے اچھی چیز ہے یا بری عادت ہو یا اچھی عادت اس کا اپنا پاور ہے اس کا اپنا پل ہے اس کا اپنا پوش ہے اس کی اپنی ڈینسٹی ہے پھر اس کو اگر آپ اس کو تین چار سال رکھ لیں پھر وہ فطرت کا پار بنتی ہے نہیں وہ آپ کی جسم کا حصہ بن جاتی ہے محبت کسی رشتے کی تعلق کے اندر پہلے لیول آف کانشیس نس سے ہوئی نہیں سکتی صحیح ہے اسے محبت کے لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا وہاں آپ انفیکچویشن نیگٹیو کانشیس آپ اسے تعلق کہہ سکتے ہیں کنیکشن کہہ سکتے گھر کہہ سکتے اس نے پروسس سے گزرنا ہے اس کی روح کا حصہ بننے کے لئے جہاں اسے فطرت سے محبت ہوگی اس کی پورے وجود سے محبت وہ ٹائم لے گی تو جس معاشرے کے اندر ہی اس لئے تو آج آپ آپ کی پوری مارکٹنگ سٹریٹیجی پوری دنیا کی 30 سیکنڈ ویل پہ کھڑی دی ہے آپ تیس سیکنڈ میں لوگوں سے کیا کچھ نہیں کروا دیتے تو پوائنٹ آپ کا یہ ہی انیلیٹکس پہ کھڑی ہوتی مشاہدے پہ کھڑی ہوتی آدت اور خیال جو ہوتا نا وہ ڈیزائر بیسٹ ہوتا ہے فطرت جو ہوتی ہے وہ پرنسپل بیسٹ ہوتی ہے تو جب وہاں سے آدمی چیک کر رہا ہوتا چیزوں کو تو وہ جلدی گرتا نہیں جلدی دل نہیں دیتا وہ جلدی وفا بھی نہیں دیتا کیونکہ آپ اوپر کا ہے اور آپ نے وہ دیکھ ہے تو کیا پتہ لوگوں نے اچھا سا فنیچر رکھا ہے بڑے ششکے والے سٹائل اندر ٹکے کی اوقات نہیں ہو کمپنی میں پیسہ ہی نہ ہو اور دیکھنے میں بھی ایک حسن اگر سامنے کھڑا ہے دیکھ رہے میں بڑا حسین ہے مگر سیرت سے گلہ سڑا انسان ہے یا گلی سڑی عورت ہے تو ایسا کھے آپ نے اس کے ساتھ بگ گزار ہے جو اندر سے بلکل باسودہ ہے اور بلکل فارغ ہو چکا اصل چیز تو یہ اندر کا اندر کا کنسٹرکٹ کتنا خوبصورت ہے وہ کرنے کے لئے وقت لگانا پڑ دینا پڑے گا اپنے آپ کو کسی کے میں تو یہ جو تیزیاں ہیں نا کہ بھئی love at first sight ہے آپ اس سے خود بولیں اس podcast کو اگر سن بھی رہے تو اپنے آپ سے خود پوچھے is ہے is it really there اور سوچ ہی نہیں سکتا نا دوسرے ان کا اور جو شادی سے پہلے relationship جو شادی دیکھیں if you have love and you don't have respect دیکھیں رشتے دو چیزوں پہ کھڑے ہوتے تال لوگ love and respect عزت اور محبت تو چار paradox کچھ رشتوں میں محبت ہے عزت نہیں ایک دوسرے ایک company آپ سے پیار کرتی ہے عزت نہیں کرتی اور ایک ہے جو آپ کی عزت کرتی ہے بہت زیادہ محبت نہیں ملے گی ایک ہے جو پیار بھی نہیں کرتی عزت بھی نہیں کرتی اور اصل جگہ وہ ہے جہاں آپ کو محبت بھی ملے عزت بھی ملے اس کا سوائل ٹیسٹ کرنا نہیں آتا آپ کو بیسک رشتوں میں جانے سے پہلے کیسے گیانی پیدا کیا کیسے گیانی آپ نے اس معاشرے میں پیدا کی بچوں کو یہ ہی نہیں سیکھا یا گیا کہ چیک کیسے لیتے ہیں آپ زوہد کی کتابوں میں اور تشکیہ نفس کی کتابوں میں کیونکہ آپ نے اسلام میں کانٹینٹ پڑھنا نہیں ہے آپ کے سارے اصول وہ ہی ہیں اور آپ کو عزت دیکھ نہیں دیکھ اور محبت دینے والے دل کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں یہ نہیں بتا آپ کو کہ میں چلو یہ انویسٹ کر سکتا ہے چلو اتنی تو still depends on your why کہ کیوں کروں کیوں کروں جتنی مشکل شپ ہینڈل کریں گے اور جتنے سخت طوفانہ میں کشتی چلائیں گے تجربہ اتنا ہی سٹرونگ ہوگا کل کو 20 سال 22 سال کے بار تیبل میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے ایف میں بیٹھ کے بات کروں گا کسی سے تب گیان جھاڑوں گا میں بیٹھ کے اپنا اس کے لیے آپ کو بہت لمبی ڈیورسٹی سے گزر نا ہے بڑے عجیب رشتوں میں سے رہنا ہے اور پھر ایک وقت میں ان سے انپلگ ہونا یہ بھی یاد رکھیں تب تک آپ کامیاب اور ترقی نہیں ہوں جب تک آپ کچھ سلسلوں سے انپلگ نہیں کریں گروت کے لیے کچھ وطن اور کچھ وادیاں چھوڑنا لازم ہے اگر وہ ایک یہ جملہ تھا اگر وہ حسن کامل ہو جاتا تو یہ حسن کیسے جمال تک پہنچ تھا بڑا ایک مشہور میرا جملہ ہو گیا تھا تو سم انپلگ ہوں نیسیسی اور کچھ موسیقی اور ٹکنے مزاج بٹھائیں اور ٹکنے کے بعد بہت عرصے کے بعد انیلیز کر کے انپلگ کرنے مزاج بھی ملے بڑا بہت بغیر وقت لگائے دے تو بلکو ہی کھاتے میں نہیں آتے and my take away from the from the session is uh why why should be focused کہ ہر کسی کا وہ different ہوتا ہے جو لا یکلیف اللہ نفسن اللہ وصح ایک آدمی کی نہیں ہے وہ اس کی زندگی کا پیٹن اس کا مائنڈ سیٹ اس کی برداش اس کی اپ برنگنگ اس کا ماضی اتنا نہیں ہے کہ وہ اس ریلیشنشپ میں سروائب کر سکے کہ اسے باہر نکلنے کا کہیں گے ہم ایک آدمی کے اندر ہے اس کو اس کی اس کو اگر پرابلم آ رہی ہے اس کو ہم تھوڑا سا کہیں گے بھی تم کھینچو اس کو ذرا ہو سکتا ہے آگے بارش برک جائیں اچھا لاسٹ ایک ہی بات کر لیتے ہیں کہ لوگوں کا پہلے جو برداشت کرنے کا ایک سبر تھا ایک حوصلہ تھا اس کو ہمارے اب جو ریسنٹ اضافے ہوئے ہیں ایڈیشنز ہوئے ہیں ویلیو ایڈیشنز ہوئی ہیں معاشرے کے اندر وہ سبر اور حوصلہ کم بھی تو ہوا ہے کہ بھئی جو پہلے اگر آپ کی جنریشن جو تھی وہ پندرہ سال ویٹ کر سکتی تھی اور ہم اگر پانچ سال پانچ سال بھی بہت ہیں تو اس میں ہم کسی کو وہ تو نہیں بول سکتا ہے اگر وہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ اگر ایک بندہ کہنا چاہتا ہے بھئی میری ایک capacity ہے یا مجھے خراب کر دے گی میری mental health destroy ہو جائے گی میں سے زیادہ نہیں کر سکتا سب تو وہ اپنی جگہ تو ٹھیک ہوا نا میں آپ سے کہا نا not at the cost of your mental health اب ایک بندہ ایک muscle ایک بندہ ایک بیٹ نہیں اٹھا سکتا ہے اور muscle پھڑ گیا اب اس کا وہاں اس کو بولیں گے کہ پیچھے اٹھ جائیں بہتر ہے اور ہم انہی اللہ انہی راجی انہی پڑھیں گے کہ بھائی یہ نئی نبی انس ہے یہ نب نہیں سکتا ہے پنجابی میں کہتا ہے نا نبی نہیں سکتا ہے رکھو گا کیونکہ اگر ہم اس کو میں اس لیے اللہ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں سب سے زیادہ چیز جو اللہ کو نا پسندید ہے وہ طلاق ہے یہ کیونکہ میں اس کو شاید بار بار اس لیے لے کے آ رہا ہوں کیونکہ آپ کو بتا ہے divorce rate بھی بڑھا ہے ہمارے معاشرے کا لیکن ایک اور چیز جو بڑھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ without جو marriage contract جو relationship سنہا وہ بہت بڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے یہ portrait اگر آ دیا کہ once you have taken the decision you cannot come out of it یہ معاشرے کے اندر تھا اور آپ یہ مانیں گے کہ جب آپ ایک relationship کے اندر ہیں آپ کو باہر باہر آنے کا رستہ نہیں اسلام کے اندر طلاق ایک طلاق یافتہ انسان انسان ہوتا ہے صحیح کوئی بدنام انسان نہیں ہوتا آپ کی cultural society میں جو سب continent india based رہی ہے پہلے سے ہندوستان کی وہاں پہ طلاق ایک گالی ہے اس کی defaming ہے اس کے اوپر اس لیے طلاق کا mindset یہ لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ نبھا نہیں سکا نبھا نہیں سکا یہ نبھا نہیں سکا اسی میں مسئلہ ہوگا اور اسی میں مسئلہ ہوگا یہ نہیں کہ اس کے ساتھ بھی مسئلہ ہوگا لیکن میں اندر میں یہی کہوں گا the why involves many things USA میں بیٹھے ہوئے عورت کا وائے مسلمان عورت اور پاکستان میں بیٹھی بھی مسلمان عورت کے وائے میں فرق اس لیے ہے کیونکہ اسلام عرف کو کلچر کو علاقے کو خاتے میں ریل دیتا ہے اگر آپ دینی اصولوں کے اوپر چلنے کے اوپر country علاقہ اور کلچر کو بالکل نہیں پھر اس کے اوپر شرط ایمان کی stability کی آئی گا جو ٹول آئے گا نا وہ رخصت اگر آپ نہیں لے رہی ہیں اور آپ لحاظ لوگ آپ لوگ لحاظ نہیں کر رہے ہیں پھر ٹول کے اوپر روئیے گانی آگے مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے لوگ ایمان کے نام پر جمپ لگاتے ہیں تو جب اس علاقے کے اندر اس علاقے کے لوگوں کی طرف سے اس علاقے میں ازمائش آتی ہے تو یہ کوست اللہ کو ہیں صحیح آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے نا بھی you are born here you are why and how and what should be very clear whatever you're doing میں US میں پیدا نہیں ہوا ہوں میں US کا آدمی نہیں ہوں میں پاکستان کا بندہ ہوں اور ایک پاکستانی دیسی فیملی سے مجھے بہت سی چیزیں سوچتے ہیں میں idealism پہ جا کے کاش میں میں UK میں نہیں پیدا ہوا ہوں میں گورے کی اولاد نہیں ہوں ہوتا تو وہ گیم اور ہوتی ہے وہی کا ریورڈ مسلم بھی نہیں ہوں میں یہاں کا آدمی ہوں specific situation you need to understand the positions اور اس کے اندر آپ اپنا اور آپ سب سے اچھی advice یہ ہے 75 25 70 30 کا deal of happiness is not a bad deal 30% discrepancy آتی ہے کسی مسلم ہے 70% growth کے ساتھ 30% اگر problems کے ساتھ 70% happiness آتی ہے اس اس کو خوشیاں سمجھ کے it's a good deal کہ آپ چلتے رہے ہیں اس کے آپ absolute idealism میں جائیں گے بھائی جن وہ کہیں نہیں ملے گا وہ جنت میں تو دنیا میں نہیں ملے گا آپ کو ہو گئی میرے سام سے اس کا جو second version ہے وہ اگلے اگلے podcast میں انشاءاللہ ضرور کریں گے thank you جزاک اللہ اور انشاءاللہ اگلے podcast کے اندر اس کو start کرتے ہیں زور دست کریں اسلام علیکم موسیقی